اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی جو لیکچر نمبر سکس تھا سیکنڈ یئر کا الیکٹر فیلڈ آف لائنز اس کی کچھ میپنگ ہم نے پڑھی تھی اور کچھ اس کی پراپرٹیز ڈسکس کی تھی کچھ پراپرٹیز تھیں جو رہ گئی تھی ان کو ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جیس سب سے پہلی پراپرٹی ہے الیکٹر فیلڈ ڈو نارڈ فارم کلوزڈ لوب یعنی کہ جو الیکٹر فیلڈ آف لائنز ہوتی ہیں نا یہ کلوزڈ لوب نہیں بناتی کلوزڈ لوب مطلب کہ یہاں سے یہ چلی اور دوبارہ ادھر آگئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا الیکٹر فیلڈ آف لائن کلوزڈ لوب نہیں بناتی یہ یونی ڈیریکشنل رہتی ہیں ہاں یہ ہو سکتے کہ یہ اس طرح کرم میں ہو جائے جب کرم میں ہوگی یعنی کہ یہ پوسٹو چارج ہے یہ نیکٹو ہے کرم میں ہوگی تو اس کی ڈیریکشنل ہم بھائی ٹینجرڈ رہ کر کے فائنڈ کر سکتی ہیں لیکن یہ کبھی بھی کلوزڈ لوب نہیں بناتی بلکہ اس طرح سٹریٹ یعنی کہ سیدھی رہتی ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا they do not terminate in space یعنی کہ کوئی بھی چارج ہے اس میں سے الیکٹر فیلڈ آف لائنز نکر رہی ہیں اس طرح سپیس میں موگ کرتی 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 جا رہی ہیں دور تک اور یہ کبھی بھی تھوڑا سا دور جا کے یا کچھ ڈسٹنس کور کرنے کے بعد یہ terminate نہیں ہوتی بلکہ یہ انفینٹی ڈسٹنس تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی ہاں وہاں پہ جاگے ان کا فیلڈ کمزور ویک ہو سکتے لیکن یہ کبھی بھی سپیس میں terminate نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھنی ہے نیکسٹ ہے the number of field lines form to a charge directly proportional magnitude of charge یعنی کہ جو number of electric field of line ہے نا یہ directly proportional ہوتی ہیں magnitude of charge کے مثلا آپ کے پاس کوئی charge ہے میں کہتا ہوں کیوں charge ہے جی post of Q اس میں سے دو elective field of lines نکر رہی ہیں اگر میں کیا کر دوں اس charge کی magnitude کو زیادہ کر دوں یعنی کہ Q تھا تو اس کو میں کیا کر دوں یہ 2Q کر دوں اس کی magnitude کو میں نے double کر دیا تو جب اس میں سے دو elective field of line نکر رہی ہیں تو جب double 2Q کروں گا اس کی magnitude بڑھا دوں گا تو اس میں سے کتنی نکلیں گی چار یہ imaginary line ہے دو بھی چھ بھی سات آٹھ جتنی مرضی آپ draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ number of electric field of line یہ magnitude کے proportional ہوتی ہیں جتنی زیادہ کسی charge کی magnitude ہوگی number of electric field of lines اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اگر میں کہہ دوں کہ میں اس کو آپ 2 سے بڑھا کے 3Q کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہے کہ number of electric field of line کی تعداد کیا ہو جائے گی زیادہ اگر 4 ہے تو 4 کے بعد کیا ہو جائیں گی یہ 6 ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح یہ directly proportional ہوتی ہے magnitude of a charge کی یعنی کہ جتنی زیادہ charge کی magnitude ہوگی number of electric field of lines اتنی زیادہ ہوگی یہ بھی اسی کی property ہے اس کے بعد the electric field lines are symmetric about the line joining two charges یعنی کہ یہ symmetry بناتی ہیں دو charges پہ ٹھیک ہے نا دو charges یعنی کہ line joining میں ہو دیکھئے ذرا کیا آپ کے پاس ایک positive charge ہے اور ایک negative charge ہے symmetry کس کو کہتے ہیں یہ دونوں straight line میں ہے یعنی کہ line join ہے کس طرح تو elective field of line یہاں سے نکلیں poster سے اور یہ negative میں چلیں گے اب دیکھیں ذرا symmetry کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کی field line اس line join کے اوپر ہے اسی طرح کی same نیچے ہو اگر ایک اوپر ہے تو نیچے بھی ایک ہو اگر دو اوپر ہے تو نیچے بھی کیا ہو دو یہ والی situation جی اب دیکھیں ذرا اس کو ہم symmetry کہتے ہیں اب یہاں پہ دو چارجز ہیں اس کو میں q1 کا نام دے لیتا ہوں اس کو میں q2 کا نام دے لیتا ہوں اگر میں یہاں پہ پوچھوں کہ q1 بڑا ہے یا magnitude زیادہ ہے یا q2 کی magnitude زیادہ ہے یا اس طرح کہلیں q1 چارج بڑا ہے یا q2 ٹھیک ہے تو پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ جتنی چارجز کے قریب elective field of line جتنی قریب ہوں گی field اتنا strong ہوگا جتنی دور ہوں گی field اتنا weak ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے کہ دو line elective field of line یہاں سے نکر رہی ہیں اور negative میں کتنی جا رہی ہیں دو ہی جا رہی ہیں دو یہ originate کر رہے ہیں اور terminate یہاں پہ end کتنی کا ہو رہا ہے دو لیکن ان کی magnitude میں چارجز میں فرق ہے وہ کیسے فرق ہے یہاں پہ اس کا angle ہم نے دیکھنا ہے اس angle کو ہم alpha کا نام دے لیتے ہیں اور اس angle کو میں beta کا نام دن angle بیٹا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ جو field line ہے یہ زیادہ close ہے جب زیادہ close ہوں گی تو ادھر field زیادہ strong ہوگا ادھر field کیا ہوگا weak ہوگا یعنی کہ یہ angle پہ مثلا آپ کے پاس کوئی چارج ہے پوسٹ تو اگر angle یہاں پہ اس طرح field of line نہیں کر رہی ہیں کہ ہر ایک angle فرض کیا 60 یہ بھی 60 یہ بھی 60 یہ بھی 60 اسی طرح یعنی کہ 60 کے angle بناتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہی چارج ہے اس میں سے اگر اس طرح field of line نکلیں کہ angle بنیں تقریبا 120 یہ بھی 120 یہ بھی 120 اور یہ بھی 120 تو field اس چارج کا زیادہ strong ہوگا اس کی reason کیا ہے کہ اس میں angle بہت تھوڑا ہے یہاں پہ elective field of line ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہاں پہ elective field of line ایک دوسرے سے دور ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ symmetry ہوتی ہے symmetry مطلب جس طرح کی field line اوپر اسی طرح کی نیچے تو یہ بچے article آپ کا complete ہوا تو next ہم start کرتے ہیں electric flux تو electric flux پڑھنے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہونے چاہیے area vector area ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں electric flux چھوٹا سا ایک article ہے آگے تو electric flux کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم area کے بارے میں جانتے ہیں بچے جو electric flux ہے اس کو ہم phi سے denoted کرتے ہیں پھائی کہلیں اس کو ہم phi کہتے ہیں پھائی یعنی کہ electric flux ٹھیک ہو گیا electric flux جاننے کے لیے ہمیں area کو جاننا بہت ضروری ہے کہ area ہمارے پاس کونسی چیز ہوتی ہے یہ vector ہے area vector ہوتا ہے یا سکیلر تو آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 2D ہے یہ space کے coordinate ہے اس کو x کہہ لیں اس کو y کہہ لیں یا اس کو z کہہ لیں فرض کیا یہاں پہ کوئی میں نے ایک rectangle shape کی body رکھی ہوئی ہے اس کی یہ والی length بھی a ہے یہ والی بھی a ہے یہ والی بھی a ہے یہ والی بھی کیا ہے a ہے اس کو میں a کا نام دے لیتا ہوں اس کو b کا نام اس کو c کا اور اس کو ڈی کا ہم نے بچے ڈسکس کرنا ہے vector area ہے یا scalar ہے ٹھیک لیتا تو area آپ area فارمولے کا پتہ ہے base into head یعنی یہ ہمارے پاس area ہوتا ہے x axis کو آپ نے first year میں بھی پڑھا تھا i unit vector j x 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 کو y کہہ سکتے ہیں اس کو ہم مثلا z بھی کہہ سکتے ہیں y بھی اس کو rotate ہم کر سکتے ہیں اپنی مغزی سے برحل اب area یہاں سے نکال دیں area area is equal to area کا فارمولا ہے base into height یعنی k a b vector multiply b c vector اب یہاں پہ دیکھیں یہ بچے دو ویکٹر کا ہمارے پاس cross product آرہے جب یہ دو ویکٹر کا cross ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو quantum d ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ویکٹر ہوتی ہے تو a b a b اگر a b kis kis equal a k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a b a b a c ke d ہے یہ kis equal ہوتا 1 k تو یہاں بھی یہ بن گیا a square sin 90 degree تو sin 90 کیا ہو گیا 1 a square یعنی area جو ہے area آپ کے پاس آگیا a square ٹھیک ہے تو لیکن یہ تو ہمارے پاس magnitude آئی ہے اس کی ہم نے direction نہیں لکھی تو direction ہم کیسے find کرتے ہیں cross product کے rule میں پڑا تھا کہ جب تین ویکٹر ہو یہ ویکٹر ہو ایک یہ والا یعنی کہ اس کو آپ x کہہ لیں اس کو y کہہ لیں اور اس کو زی کہہ لیں ٹھیک ہے تو جب ہم دو ویکٹر کا cross product لیتے تھے تو right hand rule سے first ویکٹر rotate word second ویکٹر تو یہ ویٹر ویکٹر تھا perpendicular وہ ہمیں area کی کیا دیتا تھا direction اب دیکھیں یہ ہمارے پاس area یہ کس میں پڑا ہو ہے x اور y x اور y یعنی i cross j i cross j کس کے کھل آتا تھا k k تو یہ بچے ہم کیا لکھیں گے کہ k unit vector تو یہ magnitude آگی اور یہ کیا آگی direction تو یہ سے show گیا area vector quantity ہے اس کے بعد یہ بن سکتا ہے k unit vector یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو area ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اور a scale minus k unit vector minus k unit vector اس طرح بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح ہم ایک اور diagram لے لیتے ہیں اس کو max کہہ لیتا ہوں اس کو y کہہ لیتا ہوں اس کو z کہہ لیتا ہوں یہ بھی میں ایک rectangle shape کی کو body لے لی ہم نے اس کے area کی direction find کرنی ہے یہ area کس طرح پہ اس کو میں l کا نام دے لوں اس کو b کا نام دے تو area کے فارمولے کا آپ کو پتہ ہے area l cross b تو یہ آگیا l b sin theta تو theta 90 تو یہ بن گیا l b اب اس کی direction ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ z اور x plane میں پڑی ہوئی ہے یہ کہا تھی x اور y میں یہ کہا z اور x میں تو جب ہم اس کو rotate کریں گے تو y کی طرف کون سا unit vector ہوتا j تو یہاں پہ جگہ j unit vector یا تو یہ اس طرح ہوگا یا پھر کیا ہوگا l b minus j unit vector چھیک ہے اس طرح اگر ہم کوئی اور diagram لے لیں مثلا اس ہی کو میں کیا کر لوں اس طرح میں یہ تو rectangle shape کی لی تھی اگر میں اس طرح ring سا لے لوں میں اس کے area کی direction نکالتے ہیں اس کا distance ہے center سے وہ کتنا لیتے ہیں r تو area کا formula یہاں پہ کیا ہوگا pi r square ٹھیک ہے تو ring کا بھی بچے ہم کس طرح لیتے ہیں pi r square یا تو یہ j کی طرف ہوگا یا پھر کس کی طرف ہوگا اور pi r square minus j کی طرف ہوگا بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اس کا آپ نے area لے تو اس میں 2D ہے 2D یعنی plane کے coordinate ہوتے ہیں 2D plane اس میں ہم area دو طرح سے لے سکتے ہیں inward بھی لے سکتے ہیں اور outward بھی لے سکتے ہیں مثلا یہ ہمارے پاس اس طرح ہے تو اس کے اریا کی direction find کرنی ہے تو اس پر perpendicular یعنی کہ یہ ہمارے پاس post j ہوگا اور نیچے کو لیں گے تو یہ ہمارے پاس minus j ہوگا تو جب ہم 2D کی بات کریں گے تو 2D میں ہم post بھی لے سکتے ہیں اور نیکٹ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں open surface کیا کہتے ہیں open surface یعنی کہ 2D میں کوئی بھی لیں گے تو وہ ہمارے پاس open surface ہوگی تو open میں ہم اوپر بھی اس کا لے سکتے ہیں اور نیچے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر اس طرح ہے تو ادھر کو بھی لے سکتے ہیں اور ادھر کو بھی لے سکتے ہیں تو یہ بچے ہمارے پاس ایریا آگیا اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں اگر میں بات کروں یہاں پہ کوئی 3D بارڈی کی یعنی کہ اس طرح 3D ہوا ہمارے پاس یہ تو 2D تھا اس طرح 3D ہمارے پاس کوئی بارڈی ہو اس کا ہم ایریا کیسے لیں گے ایریا کی ڈریکشن کس طرح نکال لیں گے ہم یہ ہمارے پاس 3D آگی تو جب آپ کے پاس 3D ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلوز سرفس یہ ہمارے پاس اوپن تھی اوپن کو ہم اوپر بھی لے سکتے ہیں نیچھے بھی لیکن جب ہم کلوز سرفس کی اس طرف یہاں سے لینی ہے اس طرف اور یہاں سے لینی ہے اس طرف یہ رول ہے ٹھیک ہے تو کلوز سرفس میں ہمیشہ آپ نے آٹور ڈریکشن لینی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹوڑی یعنی اوپن سرفس ہو پلین ہو تو اس میں آپ انویڈ بھی یعنی اوپر کو بھی لے سکتے آرہے نیچے کو بھی لیکن ہو اس کے پرپینڈی کول ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس کوئی کرو سلنڈر ہو اس طرح جی سلنڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ والا تو اس کی بھی آپ نے 3D میں تو اس کا بھی اوپر کی طرف اور کرو ہے تو ادھر یعنی کہ آپ نے ہمیشہ آٹور لینی ہے یہ یاد رکھنی ہے یہ باتیں ہمارے پاس الیکٹر فلکس میں بھی یوز ہونی ہے اور نیکس ہمارے پاس گازلا ہے وہاں پہ بھی یوز ہونی ہے تو انشاءاللہ کل ہم الیکٹر فلکس کو ڈسکس کریں گے